میری آواز کی دنیا کے میرے عسیز دوستوں ہم جسے اپنی ثقافت کا نشان کہتے ہیں فن کی دنیا میں اسے نور جاں کہتے ہیں دوستوں آج اکیس ستمبر اکیس ستمبر بہت ہی خاص دن کیونکہ آج جیہاں دوستوں آج بھلا کی خوبصورتی اور گزت کی سلیلی آواز کا من محق سنگم مانی جانے والی پاکستانی سنگر نور جاں جی یعنی ملکہ ترانم جی کو آج ان کا جنگن ہے کہتے ہیں گانا گاتے سمیں نور جاں اس میں اپنا دل آتمہ اور دماغ سب کچھ جھونک دیتی تھی ہندی سینیمہ اور سینیمہ کے کئی دگج کلاکاروں سے ان کا روحانی لگاؤ تھا ہندوستان اور پاکستان کی پیسے سنگر رہی نور جاں جی کی صرف آواز کا جادوی نہیں بلکہ خوبصورتی سے بھی لوگوں کو دیوانہ بنا دیتی تھی اپنے دور کی بیعت بولڈ سنگر مانی جانے والی نور جاں کا جن 21 ستمبر آج کے دن 1926 کو ہوا تھا ان کا اصلی نام اللہ رکھا بسائی تھا قریب سات دشر تک اپنی جادوی آواز دکھینے والی نور جاں بٹوارے کے بعد بھلی پاکستان چلی گئے لیکن اپنا دل یہ بھارت سے الگ نہیں کر پائیں بھارت کی سر کو کلال لطا مانگش کر صرف ان کی گائی کی مرید نہیں تھی بلکہ دونوں کا دوستانہ بھی بڑا ہی جبردست تھا ستاروں میں ایک ستارہ رہا پاکستان کی مشہور نور جاں جنہوں نے اپنی زندگی شرطوں پر جی جیہاں دوستو مشہور گائی کا نور جاں کا نام آج بھی لوگوں کو یاد ہے بھلے ہی وہ آج ہمارے بیچ موجود نہ ہوں لیکن پھر بھی ان کی آواز دنیا میں صدا عمر رہے گی لگ بگ سات دشکوں تک جوڑا نور جاں نے اپنی مکملی آواز سے دنیا پر راج کیا اس لئے انہیں پاکستان میں ملکہ ترنم کا کتا منا تھا آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو نور جاں کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نور جاں پہلی پاکستانی مہیلا فلم پروڈیسر بھی رہی اتنا ہی نہیں انہوں نے نا صرف ہندی میں بلکہ اردو سندھی اور پنجابی جیسی باشوں میں دس ہزار سے زیادہ گانے گئے نور جاں کی پہلی ہندی فلم سال 1942 میں بنی جس کا نام خاندان تھا اس فلم میں بولیوڈ کے مشہور ایکٹر پرہن نے ہیرو کی گھومی کا نبھائی تھی خبروں کی مانے جب بھی نور جاں کی گاڑی کئی سے گزرتی تھی تو نوجوانوں کی لائنیں لگ جایا کرتی تھی ان کی گائی کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور تھی کہ وہ گانا ریکارڈ کرتے ہوئے اپنے پوری جان جھونپ دیتے تھی گانا ریکارڈ کرتے سمیں نور جاں کی پیٹ پر گھنٹے بھر کے اندر پسینے کی بھونڈے دکھائی دینے لگ جاتے تھے کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی نور جاں نے ہمیشہ اپنے زندگی خود کی شرط پر جی انہوں نے کڑی محلت کر کے اپنے لئے خاص مقام حاصل کیا تھا نور جاں نے اپنے زندگی میں اچھا اور برا دونوں وقت دیکھا شادی بھی دیکھی تلاق بھی دیکھا ایک بار نور جاں اور پاکستانی کرکیٹر نظر محمد کے کسے بھی وہ سمیں کافی مشہور تھے کہتے ہیں کہ جنب کے سمیں ان کے رونے کی آواز سن ان کی بھوا نے کہا اس بچی کے رونے میں بھی سنگیت کی لہ ہے یا آگے چل کر فلی بیک سنگر بنے گی نور جاں کی ماتا پتا تھیٹر میں کام کرتے تھے ان کے روچی سنگیت میں بھی تھی گھر کا ماحول سنگیت میں ہونے کے قرآن نور جاں کا رجحان بھی سنگیت کی اور ہو گیا وہ گائی کا بننے کے سپنے دیکھتے لگی ان کی ماتا نے نور جاں کے مند میں سنگیت کے بطی بڑھتے رجحان کو پہچان لیا اور انہیں اس راہ پر آگے بڑھنے کے لیے پریجت کیا تطھا ان کے لیے سنگیت سیتنے کی غازتہ گھر پری کر دی نور جاں نے سنگیت کی پیارنگک شکشہ کجن بائی اور سرسی سنگیت کی شکشہ اس ساتھ بڑے گلام علی خان سے لی تھی ورس نائنٹی پڑی سین میں بھارت دیوازن کے بعد نور جاں نے پاکستان جانے کا نیشہ کر لیا فلم ابنیتہ تلیف کمار نے جب نور جاں سے بھارت میں رہنے کی پیشش کی تو نور جاں نے کہا جہاں میں پیدا ہوئی وہیں جاؤں گی نائنٹی سکسی تھی میں انہوں نے ابنیتہ کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا نائنٹی نیٹی ٹو میں انڈیا ٹاکی کے گولڈن دولی سماروں میں انہیں جب بھارت آنے کا نورتہ ملا تب شوتک شوتوں کی مانگ پر نور جاں جی نے آواز دے کہاں ہے دنیا میری جوہاں ہے گیت پیش کیا اور اس کے درد کو ہر دل نے محسوس کیا نائنٹی تھرٹی میں نور جاں کو انڈین پچر کی بینر تلے ایک موک فلم ہند کے تارے میں کام کرنے کا موقع ملا اسے کچھ سہباد ان کا پریوار جب پنجاب سے پڑکتہ آ گیا اس دوران انہیں قریب گیارہ موک فلموں میں ابنے کرنے کا موقع ملا ورس نائنٹی تھرٹی ون تک نور جاں نے بات اور بالک علاقہ اپنی پہچان بنا لی تھی ورس نائنٹی تھرٹی ٹو میں پردرشت فلم ششی پننو نور جاں کے سینے کی دن کی پہلی ٹاکی فلم تھی اس دوران انہوں نے کوئنو یونائیٹیڈ آرٹسٹ کے بیلر تلے بھی کچھ فلموں میں کام کیا پلکتہ میں ان کی ملاقات فلم نرماتہ پنچولی سوئی پنچولی کو نور جاں میں فلم انڈسٹری کا ایک اوبردہ ہوا ستارہ دکھائی دیا اور انہوں نے اسے اپنی نئی فلم گلے پکاولی کے لیے چل لیا اس فلم کے لیے نور جاں نے اپنا پہلا گانا سالہ جوانیاں مانے اور پنجرے دے بچ ریکارڈ کر رہا لگ بک تین ورش تک کلکتہ رہنے کے بعد نور جاں واپس لاور چلے گی وہاں ان کی ملاقات مشہور سنگیت کا جیت ششتی سے ہوئی جو اسٹیج پرگرام میں سنگیت دیا کرتے تھے انہوں نے نور جاں جی کو اسٹیج پرگانے کی پیشکش کی جس کے انہوں نے نور جاں کی ترتی گھنے ساڑھے ساتھ آنے دیئے ساڑھے ساتھ آنے ان دنوں اچھی خاصی رقم مانی جاتی تھی 1939 میں نعمت پنچولی کی سنگیت میں فلم گلے بکاولی فلم کے سبلتہ کے بعد نور جاں فلم انڈسٹری میں سرچے میں آگئی اور اس کے بعد 1942 میں پنچولی کی نعمت فلم خاندان کے سبلتہ کے بعد بطورہ بینیتری فلم انڈسٹری میں استعافت ہوئی تھی خاندان میں ہم پنوایا گانا کون سی بدلی میں ہے میرا چاند آ جا شہطان کی بیچ کافی لوگ پہ بھی ہوا 1943 میں جگنوں اور نوکر جیسی فلموں میں ابنے کیا نور جاں اپنی آواز میں نتی نیب پیوکیا کر دی تھی اپنے ان خوبیوں کی وجہ سے وہ تھمری گائیکی کی مہارانی کہنانے لگی تھی اس دوران کی دوہائی 1943 میں دوست 1944 میں بڑی ماں اور ویلیز گرل 1945 جیسے کامیہ فلم میں پردر شت ہوئی ان فلموں میں ان کی آواز کو جادو شہطان کے سر پر چڑھ کر بولا اس طرح نور جاں ممبئیا فلم انڈسٹری میں ملک آئے ترنم کھائے جانے لگی 1945 میں نور جاں کی ایک اور فلم جینت بھی پردر شت ہوئی اور اس فلم کا ایک کوالی آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے کچھ بھی نہ زبان سے کام لیا شہطان کی بیچ بہت لوگ پر ہوئی نور جاں کو نرماتہ ندرشک محبوب خان کی 1945 میں پردر شت انمول گھڑی میں کام کرنے کا موقع ملا مہان سنگیت کا نوشات کے نردشن میں ان کے گائے گیت آواز دیکھاں ہیں آجاں میری برباد محبت کے سارے جواہ محبت شہطان کے بیچ آج بھی لوگ پریا ہے 1952 میں پردر شت فلم دوپٹاکٹ نے فلم چینوے کے باکس آفیس پر ریکارڈ ٹوڑیا تھا اس فلم نور جاں کی آواز میں سجید شتان کے بیچ اس قدر لوگ پریا ہوئے کہ نہ صرف اپنے پاکستان میں بل کی پورے بھارت میں بھی اس نے دھوم بچا دی آلینے ریڈیو سے لے کر ریڈیو سلون پر نور جاں کی آواز کا جادو شتان پر چھا گیا اس بیچ نور جاں نے گلنار 1953 میں فتح خان 1955 میں لکتے زگر 1956 میں انتظار 1956 میں انار کلی 1958 میں پردیسیا 1959 میں کوئل 1959 میں اور مرزا غالب 1961 میں جیسی فلموں نے ابینے سے درشکوں کا بھرپور مندن کیا 1996 میں پردشت ایک پہنجائی فلم سکھی باقشہ میں نور جاں نے اپنا انتیم گانا کی دمدہ بھروسہ گیا اور اپنے سمپونس فلمی کیریئر میں لگوہ دس ہزار گانے انہوں نے گائے تو کچھ وشش باتیں ہیں کہ نور جاں تعلی پاکستانی مائلہ فلم نرماتا رہی نور جاں فلم نرماتا غائقہ ابینیتری اور میوزک کمپوزر رہی نور جاں نے ہندی اردو سندھی پنجابی جیسی باشوں میں کل دس ہزار سے زیادہ گانے گائے 1945 میں نور جاں نے فلم بڑی مال میں لطا مگش کروا آشا بونسرے کے ساتھ ایکٹنگ کی 1945 میں نور جاں کے آواز میں دکشنی ایشیا میں پہلی بار کسی مہیلہ کی آواز میں کب والی ریکارڈ کی گئی آہین بھرے شکوے نہ کیے نور جاں نے بارہ موک فلموں میں بھی کام کیا نور جاں کو ملکہ ترنم یعنی کوئی ناوک میلوڈی سے سمانت نوازا گیا وے 1966 میں پاکستان سرکار دورہ تمگاہ امتیاد سمانت سے نوازی گئی نور جاں کی پہلی ہندی فلم 1942 میں بنی خاندان تھی تو نور جاں نے مان بننے کیلئے بہت محنت کی تھی اور اپنی شورتوں پر زندگی کو جیا تھا ان کی زندگی میں اچھے موڑ بھی آئے اور برے بھی انہوں نے شادیاں کی دلاغ کیے پریم سمند بنایا نام کمایا اپنی زندگی کے انپنگ چڑھوں میں بے انتہا تقلیف بھی چلی نور جاں اور نظر محمد کے قصے آجی مشور ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ٹریسٹ کریکریٹر نظر محمد کا ٹیسٹ کریئر وقت سے پہلے نور جاں جی کی وجہ سے ختم ہو گیا اپنے کریئر کے شکر پر پہنچنے کے باوجود بھی نور جاں کی مانوی مولیوں میں آستہ کم نہیں ہوئی تھی لیکھاک اعزاد گھنگ بتاتے ہیں کہ نور جاں اکثر اپنے گھروں پر گھرنوں کا ریئر سل کیا کر دی تھی ایک بار میں ان سے ملنے گئے تو انہوں نے چائے مانوائی جب وہ نسار کو چائے دے رہی تھی تو ان کی کچھ بندے پیالی سے چھلک کر ان کے جوتوں پر گر گئی وہ فوراں جھکی اور اپنے ساڑی سے ساڑی کے پلو سے انہوں نے گریوی چائے کی بندوں کو ساف کیا نسار نے انہیں بہت رکھا لیکن انہوں نے کہا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی میں اس مقام تک پہنچے ہوں بی بی سی کے مطابق جب 1998 میں نور جاں جی کو دل کا دورہ پڑھا تو ان کی ایک مرید اور نامی پاکستانی پترکار خالد حسن نے لکھا تھا کہ دل کا دورہ تو انہیں پڑھنا ہی تھا پتہ نہیں کتنے وہ دعوے دار تھے اور پتہ نہیں کتنی بار وہ دھڑکا تھا ان لوگوں کے لیے جن پر مسکرانے کی انہائت کی تھی انہوں نے تو دوستوں یہ تھی مشروع گائے کا ملکہ اطرحان نور جاں جی کے بارے میں آج کے دن کی میری پوری ایڈمنٹیم کی طرف سے پوری انٹرنیشنل ٹرینڈمنٹ پڑھو آ کے طرف سے ان کو جن دن پر شت شت نمان مان